یہ کہانی ایک ایسے انسان پر آداریت ہے جو انسانوں کی دنیا سے کافی دور ایمیزون جنگل کی گہرائی میں فز جاتا ہے اور اس انسان کا نام یوسی ہوتا ہے اور یہ سینیما یوسی کے جیون کی ستے گھٹنا پر آداریت ہے اس موی میں چار ٹریولر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایمیزون جنگل میں ٹریول کرنے کا پلان بناتے ہیں اور اگلے دن یہ چاروں ایمیزون جنگل میں ٹریول کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور کسی کارن سے یہ سب کے بیچ انبن ہو جاتا ہے اور یہ سب الگ ہو جاتے ہیں اس موی میں یوسی اور کیبن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایمیزون کی ندی میں رافٹ سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ندی میں ایک لہر اٹھتا ہے اور یہ لہر کا پریسر اتنا ہوتا ہے کہ رافٹ اس لہر کے کارن پلٹ جاتا ہے اور یوسی اور کیبن دونوں پانی میں بہنے لگ جاتے ہیں لیکن کیبن کسی طرح سے اوپر آ جاتا ہے اور یوسی بہ کر کئی میل دور چلا جاتا ہے کافی دور آنے کے بعد یوسی بھی ایک چٹان کو پگر کر اوپر آ جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتا ہے اور اب یوسی جور جور سے کیبن کو آواز لگاتا ہے لیکن کیبن تو اس سے کئی میل دور ہے یوسی کیبن کو چاروں طرف دیکھتا ہے اور کافی آواز لگاتا ہے اور یوسی کو یہ سب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیبن اس سے کتنا دور ہے اور وہ کس دسا میں آیا ہے اور یوسی کے پاس ایمیزون زنگل کا میپ ہوتا ہے یوسی اس میپ کو نکالتا ہے اور اس جگہ پہ نسان لگاتا ہے جہاں پر اسے جانا ہے لیکن اسے وہاں تک پہنچنے میں چھے دن کا سفر تیہ کرنا پڑے گا لیکن اب یوسی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے یوسی اس دساں میں نکل جاتا ہے جس دساں میں اس نے نسان لگایا تھا یوسی اب اس خطرناک جنگل میں اپنی جرنی تیہ کرنے لگ جاتا ہے یوسی کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے اس لیے یوسی جنگلی جانوروں کو مار کر کھانے لگتا ہے اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ مر جائے گا اس طرح بھی یوسی کو ایمیزون جنگل میں کئی دین بیچ چکے ہوتے ہیں اور پھر رات ہوتا ہے رات کو یوسی ایک پیر کے نیچے سو جاتا ہے اور تبھی یوسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خطرناک جانور ہے یوسی اپنا لائٹر نکالتا ہے اور یوسی کے پاس ایک سپری ہوتا ہے یوسی لائٹر کو جلاتا ہے اور آگ پر سپری کرتا ہے تبھی وہاں پر آگ فیل جاتا ہے اور سبھی جانور بھاگ جاتے ہیں اور جب یوسی صبح سو کر اڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کئی سارے چھوٹے موٹے جانور ہے جیسے سامپ بچھو اور ایک جوک اس کے سیر میں گھس چکا ہوتا ہے اور اس لیے اس کا سیر فلا ہوتا ہے اور یوسی ایک نکلی چیز سے اپنے سیر کو فار دیتا ہے اور اس جوک کے کسی طرح سے نکال لیتا ہے اور اب یوسی کو اس جنگل میں کئی دن ہو چکے ہوتے ہیں نہ ہی اسے کیبن ملتا ہے اور نہ ہی اس دسا کا پتہ لگتا ہے یوسی کو اب ہیلیوشن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے دماغی حالت خراب ہو جاتا ہے یوسی جب چل رہا ہوتا ہے تب ہی یوسی کے پیر دلدل میں چلا جاتا ہے اور یوسی دھسنے لگ جاتا ہے اس دلدل میں لیکن یوسی کسی طرح سے اس دلدل سے بہار آ جاتا ہے اگر یہ ندی کے پاس چلا گیا تو سائد اس کی جان بس سکتا ہے لیکن یوسی کے پاس اتنا طاقت نہیں بچا ہوتا ہے کہ وہ ندی کے پاس جا سکے اور تب ہی یوسی کو وہاں پر کئی سارے چیٹی دیکھتا ہے اور یہ کوئی عام چیٹی نہیں ہوتا ہے اگر یہ چیٹی ایک بار کسی کو کاٹ لے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو گولی مار دیا ہے کسی نے اور تب ہی یوسی اس چیٹی کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور وہ چیٹی اب یوسی کو ڈنک مارنے لگ جاتا ہے اور یوسی کو کافی پین ہونے لگتا ہے اور اس کے خون میں ایک رفتار آ جاتا ہے اور وہ بھاگنے لگتا ہے وہ بھاگ کر کسی طرح سے اس ندی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اب یوسی کے پاس بلکل بھی طاقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے کہیں اور جا سکے اور اب یوسی کو اس جنگل میں فسے ہوئے پورے تین سبتہ گجڑ جاتے ہیں اور تب ہی یہ دکھاتے ہیں جو کیبن ہوتا ہے اس کا جان بچ چکا ہوتا ہے اور وہ انسانوں کی دنیا میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ ایک لوگ کو لے کر یوسی کو ڈھوننے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ کئی دن سے یوسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور تب ہی کیبن یوسی کو دیکھ لیتا ہے اور اس طرح سے یوسی کی جان بچ جاتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ لگتا ہے جو اس کے دو دوست پیدل ٹریول کرنے کے لیے گئے تھے اس کا آخر کوئی پتہ نہیں لگا ہوتا ہے اگر آپ ہالی ووڈ ایڈوینچر کے سوکن ہے تو یہ مووی آپ سب کو جرور دیکھنی چاہیے اور اب یوسی کی جان بچ چکا ہوتا ہے اور وہ انسانوں کی دنیا میں پہنچ چکا ہوتا ہے